اور آپ کو ہوتا دیں جمعہ کی نماز کو لے کر یوپی میں ہائی الٹ ہے یوپی میں پی اے سی کی ایک سو انسٹھ کمپنیوں کو تینات کیا گیا اور پولس کو زیادہ سے زیادہ الٹ رہنے کی نردیش جاری جرسل سوشل میڈیا پر وشیش نگرانی رکھنی ہے افواہ پھیلانے والوں پر خاص نگرانی رکھنی ہے تو یوپی میں پی اے سی کی ایک سو انسٹھ کمپنیوں کو ڈپلائی کیا گیا اور زیادہ الٹ رہنا ہے پولس کو یہ نردیش جاری کیا گیا آپ کو یاد ہوگا دس جون کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کس طرح سے اتر پردیش کے ساتھ ساتھ دیش بھر میں کئی الگ الگ حصوں میں پتھر بازی کی گئی تھی اتر پردیش کی بات کریں تو کانپور میں پریاغراج میں سب سے زیادہ اس طرح کی یہ گھٹنائیں سامنے آئی تھی سی سی ٹی وی میں اس پتھر بازی کی جو باردہ تھے جو بھٹکائیں وہ ریکارڈ بھی ہوئی تھی اور اس کے آدھار پر بڑی کاروائی بھی کی گئی تھی لیکن اس کے بعد سے ہر بار جمعہ کی نماز کو دیکھتے ہوئے اسی طرح کے الٹ جاری کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی اپری ایستیتی پیدا نہ ہونے پائے اسے لے کر پہلے سے پولس پور پرشراسن الٹ ہے یو پی میں جمعہ کی نماز کو لے کر ہائی الٹ پر پولس پرشراسن ایسی کی ایک سو انسٹھ کمپنیوں کو تینات کیا گیا پولس کو زیادہ سطر کرینے کے لیے نردیش دیئے گئے ہیں تو ادھے پور میں ہتھیا کے بعد آج پہلا جمعہ ہے یو پی سرکار پولے سے سیرے بھی اور زیادہ احتیاط برت رہی ہے لکھناو میں کس طریقے سے حالات ہیں ویوستہ کیسے یہ الٹ کتنا زیادہ جاری کیا گیا ہے ہم شبھم پانجے ہمارے سمدادس کی اگلی رپوٹ آئے آپ کو دکھا دیں ادھے پور میں نوپور شرما کے سمرتن میں شوشل میڈیا پر پوچھ ڈالنے والے گتی کہ ہتیا کر دی گئی جس کے بعد آج پہلا زمہ ہونا ہے تو ایسے میں زمہ کی نماز پر بڑی سنکھا میں لوگ مسجد پر اکھٹا ہوتے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم موجود ہے ٹیلے والی مسجد پر یہاں پر بھی لوگ بڑی سنکھا میں موجود رہیں گے انہیں تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیونکہ لگاتار بیٹھے کچھ زمہ پر دیکھا گیا تھا کی زمہ کی نماز کے بعد ہنساوہ اپدرب کی تمام گھٹنا ہی ہوئی تھی ریسے میں لہٰذا ادھے پورک میں جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد جو آج پہلا زمہ پڑا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتر پردیش کی پولیس کے دوارے لگ بک 169 پی ایسی ان تمام سمویدل شیل جگہوں پر رکھی گئی ہے جس سے کہ کسی بھی طرح سے کانون نفستہ نہ بگڑنے پائے اس کے ساتھ آج شوشل میڈیا پر بھی ان لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے جس سے کہ ان لوگوں پر کارواہی سمیں رہتے کی جا سکے جو بھی لوگ ماحول بگان لے کا پریاست کریں حالانکہ اتر پردیش پولیس کے طرف سے ساتھ طور پر کہا گیا ہے کہ لگاتار ایسے شرارتی تک تو کے اوپر کارواہی کی جا رہی ہے اور اگر کوئی ایسا پریاست کرے گا تو اس کے اوپر ایک بار پھر کڑی کارواہی کی جائے گی کامرائی مین آر بی چورسیا کے ساتھ شبھم پانڈنسی میڈیا لکھناو ادھے پور کی گھٹنا کے بعد سے alert زیادہ ہے اور آشنگ کا جتائی گئی تھی کہ اس کے بعد کسی طرح کی اپری استثیتی پیدا ہو سکتی ہے گھٹنا راجستان میں ہوئی لیکن اتر پردیش میں بھی سرکار اسے لے کر alert ہے سرکار اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ ادھے پور کی گھٹنا کے آڑ میں کچھ ارساماجکتت کو جو ہیں وہ محول خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اسی لیے آج جمعے کی نماز کو لے کر alert جاری کیا گیا ہے پی اے سی کی ایک سو انسٹ کمپنیاں پہلے ہی تینات کر دی گئی ہیں پولیس پرشراسن کو سترک رہنے کے نردیش پہلے ہی دے دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی محول خراب کرنے کی کوشش کو پہلے ہی بھاپا جا سکے اسے روکا جا سکے اس پر ایکشن لیا جا سکے اتر پردیش کی تصویریں جہاں پر جمعے کی نماز کو لے کر alert شکروبار کا دن ہے لہٰذا لائن آرڈر کے لئے چنوٹی نہ کھڑی ہونے پائیں اور اسی کا خیال رکھتے ہوئے جگہ جگہ alert جاری کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ حتیات بڑھتی جاری ہے پی اے سی کی الگ الگ ٹکڑیوں کی تیناتی کی گئی ہے یوپی سرکار اور پولیس ادھے پور میں حتیات کے بعد جو آج پہلا جمعہ ہے اسی لئے خاصا احتیات بڑھتی ہوئی نظر آرہی اور اسی لئے زیادہ سے زیادہ فورسز کو جگہ جگہ تینات کیا گیا تاکہ ہنسہ یا ہنسہ سے چھوڑی کسی بھی طرح کی کوئی بھی چھوٹی گھٹنا چھوٹی موٹی گھٹنا بھی گھٹنے نہ پائے دو تصویریاں آپ کے سامنے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری سنکھا میں پولیس پول کی تیناتی ہے دوسری طرف آج شکروار کا دن ہے جمعہ کی نماز کا دن ہے لہٰذا احتیاط بڑھتی جا رہی ہے کانپور سے شام تیواری ہمارے سنبادہ تھا اور جانکاری کے ساتھ ہے شام ادھے پور کی گھٹنا کو لے کر الارٹ ضرور ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا دس جون کے دن کانپور میں جو کچھ ہوا تھا اسی کے بعد سے پولیس پرشاہ سن الارٹ ہے اور ہر بار جمعہ کی نماز کو لے کر اسی طرح کا الارٹ جاری کیا جا رہا ہے آج کی ستھی کیا ہے دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں تین جون کو کانپور میں ہنسہ ہوئی تھی اور ہنسہ کے بعد پولیس کا ایکسن بھی بہت کڑا ہوا تھا کئی لوگوں کی گرفتاری سرشت کی گئی تھی اور لگاتار اس کے بعد جب جمعہ ہوئے تو اس میں الارٹ رکھا گیا کانپور کو اور بھاری ماترہ میں سرچھا بل کی تیناتی کی گئی اس کے علاوہ تیسری نگاہ یعنی سی سی ٹی وی اور ویڈیو فٹیز کے ذریعے ویڈیو کیمرے کا ذریعے بھی نظر رکھی گئی اور آپ کو بتا دیں کہ آج پھر جمعہ ہے اور جمعہ کو لے کر کے کانپور پرساسن پوری طریقے سے الارٹ پر نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سیویل پولیس کے ساتھ ساتھ آر ایف کی تیناتی بھی کئی سمویزہ سلسطانوں پر کی گئی ہے اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمروں سے پی ٹیزیٹ کیمروں سے نظر رکھی جا رہی ہے کئی اسطانوں پر جو ویڈیو کیمرے کے ساتھ لوگوں کو تینات کیا گیا ہے کہ وہ لگاتار آنے جانے والوں پر نظر رکھیں جس سے کوئی اپدرو کرتا ہے تو وہ پولیس اور پرساسن کی نظر میں رہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ کانپور میں تمام جگہوں پر جو سوشل میڈیا پر جو بھرم پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی نگرانی رکھنے کے لیے ٹیم کا گھرن کیا گیا اور ٹیم لگاتار ان کے اوپر نگرانی رکھ رہی ہے اور یہ دیکھنے کا پریاس کر رہی ہے کہ کوئی بھی جو گھنا پھیلانے والی پوشٹ ہے اس کو نہ پھیلا پایا آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے ادھے پور میں کنہیا کی حتیٰ کی گئے اور اس کا جو وہ کہیں نہ کئی دابتے اسلامی سے سنگتھن سے جڑے ہوئے لوگ سامنے نکال کرتا ہے اور کانپور کے اگر بات کی جائے تو کانپور میں بھی دابتے اسلامی کا مرکز ہے یہی وجہ ہے کہ کانپور شیان دیواری جو ہے وہ کانپور سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے یوپی سرکار پولس محکمہ ہائی الارٹ موٹ پر ہے خاص احتیاط بڑھتی جا رہی ہے اس بیچ ہم آپ کو گراؤنس سے رپورٹ دکھا رہے ہیں یوپی میں جمعی کی نماز کو لے کر ہائی الارٹ پر ہے پورا پرشاہ سے کملا یوپی میں پی ایسی کی الگ 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 کامپنیز کو تینات کیا گئے تو انسٹ کامپنیز کی تیناتی ہے اور پھر اس کو زیادہ ستر کرنے کے لیے نردیش جاری کیے گئے ہیں ہم شیان دیواری کے بات جائیں گے کانپور سے رپورٹ کر رہے ہیں کانپور میں جو ہنسہ بھڑکی تھی اس کے بعد سے لگاتار کانپور سمیت الگ الگ زلے اتر پردیش کے ہائی الارٹ موٹ پر تھے ادھے پور کی اس دربھاگیپون گھٹنا سے پورا دیش سکتے میں ہے لہٰذا کوئی بھی گھٹنا نہ ہونے پائے اپنی اواردات نہ ہونے پائے اس کے لیے جو باکول ویابستہ ہے کس طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنی کمپنیز کی تیناتی ہے اور جگہ جگہ کس طریقے سے باریکیڈنگ کی گئی تاکہ کوئی بھی اپنی اگھٹنا نہ گھٹے شاہ بلکل آپ کو بتا دیں کانپور میں محکول ویابستہ کی گئی ہے ابھی کیونکہ صبح کا وقت ہے اور نماز بھڑکی بعد کیونکہ ادا کی جائے گی لیکن پولیس بل کا جو پہنچنے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر 3 جون کو ہنسہ ہوئی تھی اور ہنسہ کے بعد جم کر اپتر ہو ہوا تھا یہاں پر اس کے بعد سے لگاتار جتنے بھی زمیں ہو رہے ہیں یہاں پر اچھا ویابستہ کے بیچ میں کرائے جا رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کانپور میں 125 ایسے اس تھان پولیس نے چندید کیے ہیں جہاں پر بھاری پولیس بل تہنات رہے گی ساتھ ہی ساتھ میں آرے اف کی تہناتی بھی سنشط کی گئی ہے آپ کو بتا دیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یتیم کھانا کا یہ چورہ ہے جہاں پر گھڑے پیمانے پر پولیس بل تہنات کی جاتی ہے اور اس بار بھی سنشط کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیسی کی کمپنی کھڑی ہے یہاں پر پیسی کی تہناتی کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کیونکہ یہ جو ادھائپور کی گھٹنا ہے وہ دعوتے اسلامی سے جڑی ہوئی تھی اور دعوتے اسلامی کا کانکور میں مرکز ہے اور کانکور میں تمام ایسے لوگ ہیں دعوتے اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ بار بھی سامنے آئی ہے کہ دعوتے اسلامی کی فنڈنگ کانکور سے کی جاتی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پولیس کافی سترک ہے اور کہی نہ کہی جو ماحول بگاڑنے والے لوگ ہیں ان کو پہلے سے سکنجا کسنے کا کام کیا گیا رہا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ جو پولیس اور پساسن کے لوگ ہیں انہوں نے مسجد کے لوگوں سے اور دھرم گروہوں سے ان سے باتچیت کیا ہے جو مسجد کے امام ہیں ان سے کہا گیا ہے پلکل کس طرح کی تیاری کانکور میں ہیں وہ بتا رہے ہیں شام اور اب بتا دیں آپ کو کنہیہ لالہتیاکان میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے این آئیے کی پوچھتاچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گوست محمد اور ریاض کے نشانے پر ایک اور شخص بھی تھا اس کا نام تھا نتین جین سورتروں کے نسال پوچھتاچ کی دوران دونوں عاروپیوں کو پر لیے کوئی اپنے کیے پر کوئی پچھتا نہیں دونوں ابھی بھی پولیس کے سامنے اپنے مذہب کو لے کر اپنے دیشے کو پورا کرنے کے دعوے کر رہے ہیں